درخت نہیں ہوں گے تو بارشن نہیں ہوں گی درخت نہیں ہوں گے تو فضاء صاحب نہیں ہوں گی درخت نہیں ہوں گے تو اسی طرح گرمی بڑھتی جائے گی جناب موکرم مباری صاحب پاکستان صاحب جس میں در حال رہی تیم کیونکہ بہت تھوڑا ہے میں صرف ایک چھوٹا سا پیغام ہوں گا کہ میں نے چینہ بارڈی سے لے کر گواتر تک پورے پاکستان کا ایک سو پائنٹ انتاک ہوا کیا جس میں میں نے قادل ہے جس میں میں نے آفشاروں اور جینوں کی صفائی کی اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اپنی اس پاکستانی قوموں کو یہ بتا سکوں کہ آنے والے دس سال کے بعد ہمارے پانی کے زفاہ بہت کم ہو جائے گی گرمی شدید بڑھ جائے گی باچوں کا دورانیاں کم ہو جائے گا اور یہ جو ہماری فضاء ہے یہ اتنی گھنڈی ہو جائے گی کہ ہم نے ہر گلدے میں اپنے موں کو اپنے فلٹر چڑھائے ہوں گے ماسک نہیں فلٹر تو ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا یہ جو ہمارے پکے مقام ہیں ان کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا سنکریف اور یہ جو فرش کے آپ نے پہاڑ کھڑے کر دیئے ہیں تو میں نے ایک تہیہ کیا خصوصی طور پر یہاں پر پاک پتن کے زیادہ لوگ ہیں تو میں پاک پتن نیوار کرنے والا ہوں لیکن میں نے چینہ باڑھا سیک واضح جو سفر کیا اس پر خالی میں رکھا نہیں ہوں بلکہ میرے پار لاکھیں جس طرح حقین صاحب محترم بتا رہے تھے کہ چمن کے اندر میں گیا میں نے اپنی آنکھوں سے وہ علاقہ دیکھا وہاں پر پانی تیرہ سو فٹ نیچے چلا گیا ہے اور وہاں کے جتنے باغات تھے وہ سارے خوشک ہو گئے خوشک ہونے کے بعد ان کو کٹ کے انہوں نے چولوں میں جلا دیا یا اس لگڑی کو انہوں نے فرک کر دیا وہ ہمارا علاقہ بنجر ہو چکا ہے جب میں ہنہ جیل کے اندر پہنچا ہے کوئیٹا کو پانی سپلائی کر دی تو وہ خوشک ہو چکی تھی اس کے اندر رے ٹوٹ رہی تھی تو ہم نے ایک تیہہ کیا ہے کہ پاک پکم مونسون کے سسٹم سے باہر نکل گیا ہے یہاں پر سال سال بارش نہیں ہوتی ہے باقی پاکستان کے اندر ابھی بھی بارشیں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں بادل آئے ہوا آئی اور گھردوں عبار اڑائی اور ختم ہو گئے اور ہمارا پانی اس سال سترہ فٹ نیچے گیا ہے یہ لمعہ فکریہ ہے ہم نے پاک پتن کو اتنا سر سبت اور شہداب کرنا ہے کہ ہمارے ہمارے شہر بھی اس مونسون سسٹم کے اندر شامل ہو جائے ہم اس سال دس لاکھ قودے پاک پتن زلہ کے اندر خصوصی طور پر تقسیم کر رہے ہیں پاک پتن شہر کے ہر گھر میں ایک ایک فروڈ والا پودا دے رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر سر سبت اور شہداب بھی ہوں اور فروڈ بھی ملے اس کے علاوہ ہم کسانوں اور زمیدار بھائیوں کو تالی اور کیکر کے پودے گفت کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو زمینے ہیں وہ بھی سر سبت اور شہداب ہو آپ سب دوستوں اور بھائیوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے اس کو کہیں کہ نیم کا پودا لگا لو سوائنے کا پودا لگا لو کوئی فروٹی پرانٹ لگا لو تاکہ ہمارے شہر ہمارے گھر ہمارے گھریاں ہمارا یہ پورا علاقہ ساتھ سبت اور شہداب ہو جائے اگر درخت نہیں ہوں گے تو بارشیں نہیں ہوں گی درخت نہیں ہوں گے تو فضا ساتھ نہیں ہوں گی درخت نہیں ہوں گے تو اسی طرح گرمی بڑھتی جائے گی ہماری آنے والی نصف آدھی سے زیادہ زندگی ہوسپیکل کے اندر گزارنے پر مجبور ہوگی اور وہ اپنی بیماریوں سے لڑتے لڑتے اپنی زندگی گزاریں گے یہی پیغام ہے کہ درخت لگانے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لگانے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ